کہ کرونا کے دوران حکومت نے اعلان کیا کہ لاکڈاؤن کے دوران جان بچانے والی عدویات کی دکانیں کھلی رہیں گی کرونا کے حالات آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے دو سال کرونا کے سال رہے اور ان کرونا کے دو سالوں میں فیکشیاں بند رہی ملیں بند رہی کارخانیں بند رہے دفتر جزوی اکلی طور پر بند رہے سکول بند رہے کالج بند رہے یونیورسٹیاں بند رہی مدرسہ کل بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے اور قیامہ تک کھلا رہے گا انشاءاللہ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا میں آپ سے ارض کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے دوران حکومت نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی عدویات کی دکانیں کھلی رہیں گی تھا یا نہیں تھا جان بچانے والے عدویات کی دکانیں اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے غزہ فرہم کرنے والے انسانی ضروریات فرہم کرنے والے سٹور اور دکانیں کھلی رہیں گی انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی عدویات کی دکانیں کھلی رہیں گی رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے ادارے بھی کھلے رہیں گے انہوں نے فیصلہ کیا دنیوی ضروریات جسمانی ضروریات پوری کرنے والے سٹور اور مراکز کھلے رہیں گے رب نے فیصلہ کیا ایمانی روحانی اور اخروی ضروریات پوری کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے چنانچہ مدرسہ کھل رہا جب دوسری لیر آئی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری لاہور میں میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا ریاست کا فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند ہوں گے مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہٰذا یہ بھی بند ہوگا ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر کیاس نہ کریں وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں ہم کیسے کریں ایک بچے کے بارہ پارے افضویے ہوں پھر تین میں نہیں چھٹی کر کے آئے ہم کہیں اب تو اکیسوہ پارہ شروع کر اس لیے کہ تیرے بیس تو ہو گئے نا وہاں تو بھی غیر پڑھایا آپ آگے بھیج دیتے ہیں ہم کیسے کریں اور آپ اس لیے بند کرتے ہیں کہ ان کو کرنٹینہ میں رکھنا ہے ہمارے بچے پہلے سے کرنٹینہ میں ہیں آپ بیس سیکنڈ ہاتھ ہونے کی بات کرتے ہیں جو بھضو کرتا ہے وہ تو ایک سو ساٹھ سیکنڈ ہاتھ ہوتا ہے پاؤں دھونے تک سارے بھضو میں آتھوں پر تو پانی پڑتا رہتا ہے چنانچہ مدرسہ کھلا رہا اور میں آرز کر رہا ہوں الحمدللہ علماء قوم کی یہ دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجمع میں اسے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے میں مسجد بنائی ہے امام نہیں مل رہا جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں مل رہا قرآن سننا چاہتا ہوں کاری نہیں ملتا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں حافظ نہیں ملتا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں مل رہا فتوہ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں مل رہا کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ علماء بے سر و سامانی کے عالم میں چپراسی سے کم تنخواب پر گزارہ کر کے کسی مسجد کے تنگ حضری اور چوک میں گزارہ کر کے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور نشاء اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے نشاء اللہ